اللہ معلیکم ناظرین و سامعین آپ کا ہمارے اٹی آر اردو چینل میں خیر مقدم اور استقبال ہیں سب سے پہلے تو ہم آپ کو بتا دیں کہ آپ کے سامنے یہ بیرڈ ریازی یعنی ماتمیٹکس کا کوشن پیپر لے کر حاضر ہوئے ہیں مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسیٹی کا جس میں بہت سارے کوشن سے پوچھے گئے ہیں یہ انٹرینٹس پیپر ہے اس کو ہم آپ کے سامنے سالو کریں گے اور یہاں پر بھی آپ کو یہ ہم بتا دیں کہ اس میں کوئی بھی نیگٹیو مارکنگ نہیں ہے جیسا کہ آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں کہ غلط جواب پر کبھی کبھی ہوتا ہے بعض جگہ کے نیگٹیو مارکنگ ہوتی ہے لیکن یہ کوئی نیگٹیو مارکنگ نہیں ہے اسی لیے پورا کوشنگ ہے ایک طرف سے سالو کرنا چاہیے یہ بہت اچھی بات ہوتی ہے چلیے یہاں پر ہم اسی چیز کو دیکھیں گے حصہ اول ہے یعنی پارٹ ون ہے عام معلومات جنرل نولیج کا یہ سب سے پہلے کوشن ہے تو اب یہاں پر دیکھتے ہیں لکھا ہے کہ سرحدی گاندھی جس کو انگلیش میں ہم کہتے ہیں فرنٹیر گاندھی کس کو کہا جاتا ہے تو اس کا صحیح جواب ہے افشن سی خان عبدالغفار خان کو فرنٹیر گاندھی یعنی سرحدی گاندھی کہا جاتا ہے کوشن نمبر دو ہے صدر جمہوریہ ہند کے اہدے کے امیدوار کی عمر کم سے کم کتنی ہونی چاہیے یعنی عمر پوچھا ہے اور وہ بھی صدر جمہوریہ یعنی پرسیڈنٹ آف انڈیا کے اہدے کے لیے جس عمر کی ڈیمانڈ ہے وہ ہے پہتیس سال یعنی اس کا آنسر بھی صحیح ہے اسی طرح سے نمبر تین ہے چپکو تحریک کس سے وابستہ ہے یعنی کس چیز کے لیے یہ تحریک کی پہچان بنیے جانی جاتی ہیں تو اس کا صحیح جواب ہے افشن ڈی درختوں کو یا پھر جس کو ہم پیڑ پودے کہتے ہیں کو بچانے کے لیے اسی لیے تحریک چلائی گئی تھی اسی طرح سے سوال نمبر چار ہے گرافائٹ کس سے بنتا ہے تو اس کا صحیح جواب ہے افشن ڈی کاربن سے بنتا ہے سوال نمبر چار کا افشن ڈی کریکٹ ہے اسی طرح سے کوشن نمبر پانچ آپ کے سامنے ہے ایک صحت مند انسان کے جسم میں کتنا خون ہوتا ہے تو ایک صحت مند انسان کے جسم میں پانچ سے چھے لٹر خون ہوتا ہے اس کا ڈی آنسر ہے اسی طرح سے سوال نمبر چھے ہے کہ غبار خاطر کے مصنف ہیں یعنی کون ہیں تو وہ مولانا بلکلام آزاد ہیں اس کا افشن اے صحیح ہے سوال نمبر ساتھ ہے آئی سی آر آئی ایس اے ڈی یعنی اس کا مطلب ہوتا ہے انٹرنیشنل کروپس ریسرچ انشٹیٹیوٹ فور دا سیمی آرائیڈ ٹرافک سے تو یہ کہاں پر واقع ہے تو یہ حیدر آباد میں واقع ہے اس کا آنسر سی کریکٹ ہے چلی اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کوشن نمبر آٹھ میں دیا ہوا ہے کہ امریکی افواج افغانستان سے کب نکلیں تو یعنی وہاں پر فوجیں تھیں تو وہ فوجیں کب افغانستان کو چھوڑ کر چلے گئی ہیں تو وہ ہے اس کا صحیح جواب آفشن بی تیس اگستہ دو ہزار اکیس اس کے بعد ہے سوال نمبر نو قومی یوم تعلیم کب منائے جاتا ہے یعنی نیشنل ایڈوکیشن ڈے وہ گیارہ نوامبر کو اس کا صحیح جواب ہے افشن اے چلیے سوال نمبر دس ہے لیرا کس ملک کی کرنسی ہے اس کا صحیح جواب ہے افشن ڈی ترکی کی کرنسی لیرا ہے چلیے اس کے بعد ہم عام اردو کے سوالات دیکھتے ہیں عام اردو ہے سوال نمبر گیارہ ہے رباعی کس زبان کا لفظ ہے اس کا صحیح جواب ہے افشن سی عربی زبان کا لفظ رباعی ہے سوال نمبر بارہ ہے زمیر یعنی پروناؤن کی کتنی قسمیں ہیں اس کا صحیح جواب ہے افشن اے پانچ قسمیں ہیں اسی طرح سے سوال نمبر تیرہ ہے زاہد ایک اچھا لڑکا ہے وہ خوب پڑتا ہے ان دو جملوں میں زمیر ہے یعنی یہاں سے آپ کو زمیر تلاش کریں اور زمیر بتانے کون سے ہے تو اس کا صحیح جواب ہے افشن سی وہ زمیر ہے یعنی وہ حضر امراد زاہد اسی طرح سے سوال نمبر چوندہ ہے محققین کی رائے کے مطابق اردو کی پہلی تصنیف ہے صحیح جواب ہے افشن سی میراج العاشقین اسی طرح سے آگے دیکھتے ہیں کوشن نمبر پندرہ میراج العاشقین کے مسننف ہیں کون ہیں میراج العاشقین کے مسننف جس کا صحیح جواب ہے افشن سی حضرت خاجہ بندہ نواز گیسو دراز چلیے سوال نمبر سولہ ہے مندرجہ زیل میں کس لفظ کا عملہ درست ہے اس کا صحیح جواب ہے افشن ڈی استبل کا عملہ درست ہے سوال نمبر سترہ ہے رات کا متضاد ہے اپوزٹ لفظ ہے دن افشن اے کریکٹ ہے اسی طرح سے سوال نمبر انی اٹھارہ ہے اردو معلق کیا ہے تو اس کا صحیح جواب ہے افشن بی خطوط کا مجموعہ ہے سوال نمبر انی سے جدید اردو نصر کا بانی کس کو کہا جاتا ہے صحیح جواب ہے افشن اے سرسید احمد خان کو سوال نمبر بیس ہے مرزا عصد اللہ خان غالب کی قبر کس شہر میں ہے اس کا صحیح جواب ہے افشن اے دہلی میں ہے چلیے اب یہاں سے ہم عام انگریزی جنرل انگلیش کے کوششن کو سالوے کرتے ہیں سوال نمبر ٹوائنٹی ون ہے وین دا پرنسپل انٹرد دا کلاس آہ اسٹوڈینٹ ڈاٹ ڈاٹ آن دا بلیک بورڈ روڈ اس کے بات ہے وز رائٹنگ رائٹس یا اس رائٹنگ اس کا کریکٹ آنسر ہے بی تو ہوگا کہ وین دا پرنسپل انٹرد دا کلاس آہ اسٹوڈینٹ وز رائٹنگ آن دا بلیک بورڈ مطلب یہ ہوا کہ جب پرنسپل کلاس میں داخل ہوئے تھے تو ایک طالبی علم بلیک بورڈ پر لکھ رہا تھا چلیے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں سوال نمبر بائیس ہے شی اس کے بعد ہے ڈاٹ ڈاٹ ٹی وی وین ہر ہز بینڈ کیم تو اس کا صحیح جواب ہے آفشن بی واز واشنگ یعنی اس کا مطلب ہوا کہ شی واز واشنگ ٹیلی ویزن وین ہر ہز بینڈ کیم جب وہ وہ ٹیلی ویزن دیکھ رہی تھی جب اس کے ہز بینڈ آئے تھے تو اس کا صحیح جواب ہے آفشن بی اسی طرح سے سوال نمبر تئیس ہے آپ کے سامنے کہ فائنڈ دا کریکٹلی سپیٹ ورڈ تو اس کا صحیح جواب یعنی تئیس کا صحیح جواب ہے آپ کے سامنے بی اس کے بعد ہے سوال نمبر چوبیس سیلیکٹ کریکٹ ورڈ تو یہاں پر بھی کریکٹ ورڈ ہم کو سیلیکٹ کرنا ہے کہ کون سا ہے تو چوبیس کا صحیح آنسر ہے ڈ اکیلیرشن اسی طرح سے سوال نمبر پچیز ہے his office is ڈاٹ ڈاٹ دا کریڈور تو اب یہاں پر کون سا ورڈ ہم بھریں گے تو اس کا صحیح جواب ہے آفشن سی بی سائیڈ اسی طرح سے سوال نمبر ٹوئنٹی سکس چھبیس ہے my house is ڈاٹ dot the third crossroads after the bridge اس کا صحیح آنسر ہے چھبیس کا option b at یعنی my house is at the third crossroads after the bridge اسی طرح سے سوال نمبر ستائیس ہے what is the opposite of سی سی means ہے سب سے پہلے meaning اگر آپ سمجھ لیں گے تو یعنی بابا سادھو جس کو ہم کہتے ہیں تو اس کا opposite ہے root یعنی اس کی meaning ہوتی ہے بدماش اسی طرح سے سوال نمبر 28 28 select the most appropriate endonium of the given word empathy means हم دردی تو اس کے opposite word تلاش کرنے ہیں یہاں پر سمپیتھی ہے جبکہ یہ دونوں similar word ہیں synonym ہیں تو empathy اس کا opposite ہے یعنی ہم دردی کا opposite word اگر تلاش کریں تو وہ بے حسی ہوتی ہے ای apathy means بے حسی اسی طرح سے question number 29 ہے what is the most appropriate synonym of chest meaning होتی ہے pakiza تو یہاں پر پوچھا جاتا ہے appropriate synonym یعنی اس کا متراد صحیح ہوگا تو وہ ہے pure means بھی ہوتا ہے یعنی خالص اچھا بہتر اس طرح سے question number 30 ہے کہ choose the word which best express the opposite meaning of the sepited تو اس کی meaning ہوتی ہے ہوش یار جب کہ اس کا opposite word آپ دیکھیں گے تو وہ ہے foolish یعنی option number a character foolish معنی بے وقوف اس کے بعد دیکھتے ہیں کچھ questions question number اب یہاں پسے ہم teaching aptitude میں آ چکے ہیں تدریسی رجحان میں کیونکہ ہم تدریسی رجحان اس لیے اس کو دیکھیں گے کیونکہ ہم teacher بننا چاہ رہے ہیں تو اس کے لیے آپ سے پوچھیں گے ہی جب موضوع آسان ہو یا موضوع مشکل ہو موضوع بہت مشکل ہو یا یہ سبھی موضوع آسان ہو تو ہم کرتے نہیں discussion method کا استعمال تو اس کا مطلب ہے جب a نہیں ہوگا to d نہیں ہوگا بچے 2 b اور c تو موضوع مشکل ہو تب بھی ہم commit discuss کرتے ہیں تو یعنی اس وقت ہم discuss کرتے ہیں جبکہ موضوع مشکل ہو یعنی گمبیر مسئلے میں ہم بیٹھک بلاتے ہیں وہاں پر بات چیت کرتے ہیں تو بحث طریقے کار موضوع بہت مشکل ہو اس کا صحیح جواب ہے option c اسی طرح سے سوال نمبر ہے 32 تدریس کا اہم مقصد ہے تدریس کا اہم مقصد کیا ہے کہ سوچنے کی صلاحیت کا فرغ یا صرف منطق کا فرغ منطق کہتے ہیں بات چیت کہ صرف ہم بولنے چالنے کی صلاحیت کو فرغ دینا چاہتے ہیں تو یہ تو بالکل بھی نہیں ہوگا یہاں پر یہ نہیں ہوگا تو ایسے خارج ہوگیا اے اور ب دونوں پوچھا ہے تو یہ خارج ہوگئے نمبر ڈی میں معلومات فراہم کرنا تدریس کا مقصد صرف معلومات فراہم کر دینا نہیں ہے بلکہ ایک ڈیولپ کرنا ہے اور ڈیولپ کیب ہوتی ہے جب سوچنے کی صلاحیت کا فرغ ہوگا تو آفشن اے کریکٹ ہے چلی اس طرح سے سوال نمبر تیس میں ہے کہ تدریس کا معیار ظاہر ہوتا ہے کب تدریس کا یعنی لیول ٹیچنگ کا کب ظاہر ہوگا طلبہ کے پاس ہونے کی فیصد سے فیصد سے تو بلکل بھی نہیں ہوگا اسی طرح سے نمبر بی میں ہے کمرے جماعت میں طلبہ کی حاضری سے اگر بچے سن نہیں رہے تو کیا فائدہ ہے تو بی بھی نہیں ہوگا اس طرح سے طلبہ کے پوچھے گئے سوالات کے میعار سے یعنی اس کا مطلب ہے کہ آپ کی ٹیچنگ اتنی ایفیکٹیو ہے کہ وہ بچے سن رہے ہیں اور سن کر کوشن کر پا رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ تو ہو سکتا ہے تو اگلا دیکھ لیتے ہیں دی میں کمرے جماعت میں طلبہ کی خاموشی کی مدد سے طلبہ خاموش ہے تب بھی اسے کوئی میعار ظاہر نہیں ہوتا ہے ہو سکتا وہ دوسرا کام کر رہا تو اس کا صحیح جواب ہے آفشن سی اسی طرح سے سوال نمبر 34 یعنی 34 ہے ایک اچھی تدریس کے لئے کیا ضروری ہے کہہ رہے کہ تشخیص ضروری یعنی ڈائیگنوسس یا علاج ریمیڈی یا نمبر تین میں صحیح سمت ڈریکشن اور اس کے بعد چار میں رائے فیڈ بیک یعنی یہ چار دیا ہوا ہے کوڈ ہے مندرجہ زیل کوڈ میں سے صحیح جواب کا انتخاب کریں تو اب یہاں آپ کو دیکھنا ہے کہ کون کون آ سکتا ہے آپ کا ذہن کیا رہا ہے کون سا سٹیک ہے تو وہ آپ کو مرض کا پتہ چل جائے تو اب تشخیص کریں گے اس کے لئے پھر وہی ہے کہ علاج ہو گئے اور پھر یہ علاج نربھر کرتا کہ آپ کے ڈریکشن کیا ہے تو صحیح سمت اور پھر صحیح سمت کے بات رائے یعنی اس سے ساری چیزیں نکل کر آتی ہیں یہ اچھی تدریس کے لئے ضروری ہے چلی اس کے بعد دیکھتے ہیں سوال نمبر 35 ہے یعنی 35 ہے تعلیم ایک طاقتور عالی ہے کس کے لئے سماجی تبدیلی کے لئے نمبر بی ہے ذاتی تبدیلی کے لئے نمبر سی ہے ثقافتی تبدیلی کے لئے دی ہے یہ سب دیکھیں تعلیم تبدیل ہوتی ہیں تو اس کا صحی جواب ہے افشن دی تو یہ تعلیم ایک طاقتور عالی کے طور پر استعمال ہوتا ہے یعنی اس کو بہتر ویپن کہا گیا ہے سوال نمبر 36 ہے آپ معلوم بننا چاہتے ہیں کیونکہ تدریسی کام میں چھوٹیاں خوب ملتی ہیں یا پھر معلوم اپنے طلبہ سے اپنا کام کرا سکتا تو دیکھیں چھوٹیاں تو اگر آپ تدریس کرنا چاہتے تو اس کو چھوٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا اور پھر جس نے پڑھنے اور پڑھانے سے دلچسپ پھلی اس کے لئے چھوٹی نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ تو خارج ہو گیا اپنا کام بچوں سے کرانا یہ تو اچھی عادت نہیں ہے تو یہ بھی خارج ہو گیا اب رہی بات معلم کو قابل احترام مانا جاتا ہے یہ تو ہے کہ معلم کو احترام مانا جاتا لیکن ہر سماج میں نہیں اسی طرح سے اب دی دیکھ لیتے ہیں اگر یہ بھی نہیں ہے تو دوسروں کے بچوں کو خوش دیکھ کر خوش ہی ملتی اور یہ ایک معلم کی جو عالی معلم ہے ان کی یہ صفت ہے کہ وہ پڑھاتے ہیں اور چاہتا ہے کہ دوسرے کے بچے آگے بڑھیں اس کو دیکھ کر کے یعنی جب وہ خوش ہوتا ہے تو وہ بھی خوش ہوتے ہیں تو چلیئے اس کا ڈی آفشن کریکٹ ہے اب دیکھتے ہیں سوال نمبر سیتیس اسکول میں اپنے مضمون کی تدریس کو بہتر بنانے کے لئے اب سوال کیا ہے کہ طلبہ کو سوال پوچھنے کے لئے متحرک کریں طلبہ سے مواد مضمون کو بار بار دہرانے کو کہیں گے طلبہ کو مضمون گھر سے پڑھ کر آنے کو کہیں گے یا پھر طلبہ سے کمر جماعت میں ہی کام کرنے کو کہیں گے اور تدریس مقاسد کی روشنی میں اس کا تعیون مطائی یعنی تعیون قدر کریں تو اس کا صحیح جواب ہے اصل میں سی طلبہ کو مضمون گھر سے پڑھ کر آنے کو کہیں اسی لئے گھر سے پڑھ کر آنے کو کہیں گے اپنے مضمون کی تدریس کو بہتر بنانے کے لئے چلیے اس کے بعد ہے سوال نمبر 38 38 ایک اچھے معلیم کے لئے سب سے زیادہ ضروری ہے کیا ضروری ہے اسے مطمئن رہنا چاہیے اسے مسلسل پڑھتے رہنا چاہیے اسے اچھے کپڑے پہننا چاہیے اسے اپنے مضمون کا ماہر ہونا چاہیے مطمئن رہنا چاہیے یہ تو کوئی نہیں بلکہ سب سے زیادہ اچھے معلیم کے لئے ضروری ہے اسے مسلسل پڑھتے رہنا چاہیے اس کا صحیح جواب ہے افشن بی سوال نمبر 49 ہے آپ ایسے روزگار کا انتخاب کرنا چاہیں گے جہاں آپ کو سکون حاصل ہو جہاں آپ کو بہت آرام ملے جہاں آپ کو خوب دولت ملے جہاں کو بہت طاقت اور اختیارات حاصل ہو تو آپ غلط بھی کر سکتے ہیں اسی طرح سے بہت آرام ملے یہ تو آپ کو لیزی بنا دے گا اسی طرح سے جہاں آپ کو خوب دولت ملے یہ آپ میں غرور پیدا کر دے گا تو جہاں آپ کو سکون ملے اگرچہ دولت کم ہوں آرام کم ہوں اختیارات کم ہوں تو یہ پسند کریں گے تو اس کا صحیح جواب ہے آفشن اے اسی طرح سے سوال سمجھانے میں مدد ملتی ہے اس سکول کے انتظام میں مدد ملتی ہے اس نساب کو دلچسپ بنانے میں مدد ملتی ہے اس کا صحیح جواب ہے آفشن بی اس نساب کو آسان طریقے سے سمجھانے میں مدد ملتی ہے معلم کے سیکھنے کے اصول میں اسی طرح تھوڑا سا مندرجہ زیل میں چار شہروں کے نام دیے گئے ہیں جو شہر ان سے الگ ہے اس کی شناخت کریں اس کو پہچانی دیکھیں لکھنو ہے جیپور ہے پٹنا ہے مراداباد ہے صرف مراداباد کیپٹل نہیں ہے تو اس کا صحیح جواب ہے شناخت کریں جو الگ ہو تو سی صحیح ہے اسی طرح سے اب یہاں پر دیکھیں اگلا کوشن 42 ہے سیریز کا اگلا حروف لیٹر تلاش کریں اب یہاں پر دیکھ لیٹر کیا ہے سب سے پہلے MPSV تو اگلا لیٹر کیا ہوگا اب یہاں دیکھیں MNOP یعنی دو وٹ گیپ ہے دو لیٹر اس کے بعد پی کے بعد دو لیٹر گیپ V ہے تو دو لیٹر گیپ کیجئے V W X دونوں کو گیپ کیجئے اس کے بعد Y آ جائے گا تو اس کا صحیح جواب ہے افشن C Y اسی طرح سے question number 43 ہے مندرج جاز series کا اگلا number کیا ہوگا تو اگلا number یہاں پر تلاش کیجئے تو دو کے بعد 6 ہے 6 کے بعد 12 یہاں اوپر سریز چلا یہاں پر جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں 4 6 8 10 یعنی اس کا مطلب ہے کہ یہ بڑھتے چلا جا رہا بڑھتے کرم میں یہاں پر 14 آیا 14 کے بعد 16 6 یہاں پر 2 کی series 56 16 اگر add کریں تو کتنا ہو جائے گا اس نمبر 44 ہے 6 شخص a b d a b c d e اور f ایک دائرہ سرکل میں کھڑا ہے جیسا کہ یہاں پر یہ 6 لوگ کھڑے ہیں اس کے بعد ہے b f c کے درمیان کھڑا ہے b f اور c کے درمیان کھڑا ہے اس کے بعد a e اور d کے درمیان کھڑا ہے اس کے بعد f d کے درمیان کھڑا اگر سرکل دیکھ پا رہے ہوں تو اس سرکل سے آپ کو سمجھ میں بھی آ جائے گی a اور f کے درمیان کھڑا تو اس کا صحیح جواب ہے چلیے اس کے بعد دیکھتے ہیں 45 45 45 مخصوص کوڈ میں ٹیچر کو لکھا گیا ٹیچر کو کیا لکھا گیا ہے v g c e j g t لکھا گیا ہے یعنی means کہ آپ اس کو اوپر لکھے teacher کو اوپر لکھئے اور v g c e j j g t کو نیچے لکھے آپ کو سمجھے بات آجائے گی اب یہ دیکھئے تو ایک دیکھیں t کے بعد کیا آتا u آتا u کے بعد v آتا ہے تو یہاں پر ایک لیٹر gap kia v کو پہلے کر دیا ہے بلکل اسی طرح سے آپ children اوپر لکھ کر کے ایک لیٹر یعنی gap c کے بات کیا ہوتا ہے d e اس کا مطلب ہے پہلا لیٹر یہاں پر کیا آجائے گا e کے بعد h ہے اب یہاں پر دیکھیں h ہے h کے بعد اسی طرح سے ایک letter gap ki i j تو اس کے بعد کیا j آجائے گا یعنی اس کا مطلب ہے h کے برابر j آجائے گا اسی طرح سے i j k تو i کے برابر k آجائے گا اس آفشن b چلیے question number 46 دیکھئے کہ مختار کی عمر انیل سے دو گنی ہے تین سال پہلے اس کی عمر انیل سے تین گنا تھی مختار کی عمر موجودہ عمر ہے کیا ہے اس کو اس سے ملٹیپلائی کریں گے تو آپ کا answer نکل کر آئے گا 12 سال آفشن d اس کا کریکٹر ہے اس طرح سے question number 47 47 یعنی 47 ہے کولکاتا کولکاتا بنگال اس کی راجدانی تو اس کے بعد دیکھیں اب یہاں لکھنو دیا ہوا ہے تو لکھنو کہاں کی راجدانی ہے اتر پردیش کی تو اس کا صحیح جواب ہے افشن سی اتر پردیش اس طرح سے question جنگلی جانور تو اس کا مطلب یہ الگ ہے تو option b correct ہے اس طرح سے question number 49 سوال یا نشان کو تبدیل کرنے کے لئے code میں دیئے گئے مناسب متبادل کا انتخاب کریں تو اب یہاں پر دیا ہے گائے گائے کیا دیتی ہے دود شہد کی مکھی کیا شہد تو یہ تو مل رہا اب معلم یعنی teacher کیا دیتا ہے کیا وہ number دیتا ہے یا نظم و discipline یا حکمت یا ملازمت دیکھیں number تو دیتا ہی ہے لیکن وہ permanent نہیں وہ اگر نہیں بھی دے تو بہت سارے teacher تو نہیں دیتے ہیں کم دیتے ہیں اس کو برابلہ بھی کہتے ہیں اسی طرح سے نظم و ضبط تو اس کا part لیکن وہ اصل میں کیا دیتا آپ کو پڑھاتا ہے وہ حکمت یعنی دانائی knowledge آپ بہت زیادہ یعنی knowledge دیتا ملازمت بھی اس کے اختیار میں نہیں تو اس کا صحیح جواب ہے option c اسی طرح سے question number 50 series میں سے غلط نمبر تلاش کریں غلط نمبر تلاش کرنا ہے اٹھارہ ہے انچالیس ہے پچھتر ہے ایک سو اکیاؤن تین سو تین آپ اس کو اگر ایک دوسرے پر convert کریں گے دیکھیں گے تو آپ کا غلط answer option d نکل کر آئے گا اس کا صحیح جواب ہے چلیے پھر آپ